اسن اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور بے تغاشہ رہیم کرنے والا ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے جو لکچر ہے ٹائٹل ہے یا محوان ہے وہ ہے گریٹ ٹائپس اینڈ ایڈس اپلیکیشن کہ گریٹ کیا ہے اس کے ٹائپس کیا ہے اور کتنے ہیں اور اس کے استعمالات کیا ہے اور یہ کہاں پہ کیوں استعمال ہوتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں حسب معمول اپنے لکچر کی طرف اوکے سی یہ گریٹ کیا ہے یہ ایک ڈیوائز ہے یا ایک آلہ ہے جو کہ سکیٹر ریڈیشن کی لیول کو یہ کم کر کے رکھتا ہے یہ اس کو یوں ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسمنٹ کرواتی ہے کونسی پرائمری بیم کو جس نے ایک سریز کی جو نویت ہوتی ہے وہ ایک سٹریٹ لائن میں ہو جو کہ سٹریٹ لائن میں ہو تو یہ اس کو ٹرانسمنٹ کرتی ہے ایمیج ریسیپٹر تک کہاں سے فرام ڈا سورس آپ ریڈیشن یعنی ایک سریٹ یو سے جو ٹریور کرتی ہے پرائمری بیم ایمیج ریسیپٹر یا ایمیج ڈیٹیکٹر کی طرف تو اس میں جو سٹریٹ لائنس والے ہوتی ہیں انرجائزڈ ایک سریز ہوتی ہے تو اس کو یوں ٹرانسپر کیا جاتا ہے اس چیز کے ذریعے اس ڈیوائز کے ذریعے یا گریٹ کے ذریعے کہ یہ ایمیج ریسیپٹر سے ٹکرا کے یا انڈریکٹ کر کے ایک پراپر سا ایمیج ہمیں مہیا کرے گے اور جو انیوسپل ہوتا ہے یا سٹریٹ ریڈیشن ہوتی ہے یا جو ان انرجائز ہوتی ہے اس کو یوں یہ ایبزار کر دیتا ہے اچھا سٹریٹ ریڈیشن ایبزار بائی گریٹ میٹیریل جس طرح ہم نے بتا ہے کہ اس کیٹ ریڈیشن جو ہوتا ہے یہ ایبزار ہوتا ہے کس چیز کے ذریعے سے اس گریٹ کے ذریعے سے یا گریٹ میں جو میٹیریلز ہوتے ہیں یہ بات یہاں پہ یاد رکھئے گا ایکزام پوائنٹ آپ کی آفیو سے بھی بہت اہم ہے یہ اگر کوئی پوچھا جائے یا پوچھ لے کہ یہ گریٹ کہاں پہ لائز کرتا ہے کہاں پہ پوزیشن ہوا ہوتا ہے تو یہ پیشن اور ایمیج ریسپٹر کے بیچ ہوتا ہے اچھا گریٹ ریشو کیا ہے گریٹ ریشو کنزنسٹ تری امپارٹن ڈائمنشن یہ فیکٹر سے جس طرح مختلف چیزوں کے مختلف یونٹس ہوتی ہیں مثال کے طور پر وزن کی ہم بات کرے تو اس کی ایک آئی کیا ہے کلو گرام ہے اسی طرح اگر ہم لیندھ کی بات کرے تو اس کی ایک آئی کیا ہے میڈر ہے سنٹی میڈر ہے تو اسی طرح اس کے کچھ فیکٹرز ہے یا کچھ اکائیہ ہے یا اس کی کچھ پہچان ہے اگریٹ ریشو کنزنسٹ تری امپارٹن ڈائمنشن اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کتنے ہیں تین ہیں نبر ایک تکنیس آب دی گریٹ سٹریپ اس میں جو سٹریپس ہوتے ہیں یا لائنز ہوتے ہیں اس کی تکنیس ایک اہم چیز ہے دوسری نمبر پہ آتی ہے دوسری نمبر پہ آتی ہے اور گریٹ کی ہائیٹ یہ تین چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں these are the basic ڈائمنشن or fundamentals which is called the grid ratio اچھا grid ratio is the high top the grid divide by the interspace width اور grid ratio جو ہے کیا ہے is the high top یہ ایک grid کی جو height ہے divide by the interspace width اور interspace width میں جو جتنے material ہے اس کو اگر ہم اس پہ divide کریں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے the grid ratio جس طرح grid ratio جس طرح ہم نے یہ یہاں پہ describe کیا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا grid کے بارے میں تو ہم نے پڑا اب grid کے استعمال کیا ہے یا اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا خرق پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ کیا ہے یہ x-ray tube ہے it is the source of ionizing radiation اچھا یہ ایک object ہے کیا مطلب یہاں پہ کوئی patient ہے اور یہاں پہ یہ کیا ہے یہ film ہے یا cr ہے computer ready graphing کیسٹ جسے ہم کہتے ہیں cr اور یہاں پہ جو ہے یہ x-ray grid ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ grid ہے اس میں جو ہے یہ interspaced materials ہے یہ lines ہے اس کو ہم grid lines بھی کہتے ہیں یا materials بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ x-ray tube سے جو radiation نکل کر آتی ہے تو یہ straight line میں travel کرتی ہے یہ کیا ہی یہ straight line ہے اب جو straight line میں travel کرتی ہے تو یہ اس میں grid کو یوں design کیا ہوا ہوتا ہے جس طرح ہم نے پڑا کہ اس میں کچھ lines ہوتے ہیں تو جو peril ہوتے ہیں یا straight ہوتے ہیں وہ اس میں سے نکل کر کیا کرتا ہے interact کرتا ہے passion کے ساتھ اور پہ passion سے نکل کر image receptor سے interact کرتی ہے اور اس میں جو un-energized یا secondary یا skater radiation ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہاں پہ exerbs ہو کر رہتے ہیں اچھا یہ کیا ہے یہ skater radiation ہے یہ آپ کی ڈی لائنز دیکھ سکتے ہیں اچھا اب grid اگر نہ ہو تو ہمارے پاس image کس طرح بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر grid نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ without grid without grid ہمیں ایک radio graph آئے گا لیکن وہ ایک unfiltered آئے گا unfiltered unfiltered مطلب یہ ایک haziness یہاں پہ ہوگا ایک شیلوسہ ہوگا جو کہ blur صادقائی دے گا اور یہ کیا ہے with grid grid کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا sharp اور کتنا best kind of image ہمارے ساتھ آیا ہے اچھا اب grid کی position کی اگر ہم بات کریں تو میں نے جس طرح کہا کہ یہ کیا ہے یہ patient اور image detector یا receptors کے بیچ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں information purpose کے لیے یہ کیا ہے generator ہے generator کے ساتھ یہ ایک سری ٹیوب ہے یا the source of ionizing radiation اور یہاں پہ یہ ریٹ جو ہے یہ ایک سری بیم ہے جو کہ سٹیٹ لائن میں انڈریٹ ٹریال کرتی ہے پھر انڈریٹ کرتی ہے patient کے ساتھ پہلے سے نکل کر یہ image receptor تک جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ grid کے ساتھ پہلے انڈریٹ کرتی ہے تو اگر اس میں یہ سٹیٹ لائن میں ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ grid سے پاس آؤٹ پھر انڈریٹ کرتی ہے اور ہمیں ایک best kind آپ ریڈیو گراب دیتا ہے اور جو unuseful ہوتا ہے تو وہ کی اگر دائے وہ اس میں grid میں ابزار پھوکر رہتا ہے یہ ہے grid تو grid کی position پوزیشن کی ہم بات کرتے تو یہ کیا ہے detector ہے یہ patient ہے اور یہاں پہ جو یہ lines آپ دیکھتے ہیں یہ ہے grid اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں grid frequency grid frequency جس طرح مطلب چیزوں کی frequency ہوتی ہے تو grid کی frequency ہم اگر بات کرتے تو کیا ہے the number of grid strips grid میں جو strips ہے جس طرح previous image میں ہم نے دکھا ہے کہ یہ کیا ہے یہ grid strips ہے یہ grid strips ہے یہاں پہ دیکھ لی یہ grid strips ہے اچھا the number of grid strips per centimeter is called grid frequency exam point view سے بھی یہ بہت عام ہے اگر کوئی پوچھ لیا پیپر میں سکھی میں آجائے کہ the grid frequency کیا ہے so it will be the answer the number of grid strips grid strips کی تعداد ایک سنٹی میٹر میں جتنے سٹیپس آدھے تو اس کو ہم کیا کہیں گے frequency grid frequency most grids have frequencies in the range are 25 to 45 lines per سنٹی میٹر اور grids جو ہوتا ہے یہ مختلف frequencies سے بن کر آتے ہے normally جو use ہوتا ہے اس کی frequency کیا ہے 25 to 45 lines per سنٹی میٹر اب great performance کیا ہے great performance تلدار جسٹ single vector is responsible for poor radiographic quality is scattered radiation اس کا جو جو کیا جاتا ہے تو کیا ہے وہ یہی ہے کہ it is responsible for poor radiographic quality is scattered radiation یہ جو scattered radiation ہوتی ہے جو پرین بیم کے ساتھ پیشل سے انٹریکٹ کر کے image receptor پہ بڑھتی ہے تو یہ اس کو یہاں پہ absorb کرتا ہے جس کے نتیجے میں صرف useful beam انٹریکٹ کرتی ہے image receptor کے ساتھ اور نتیجہ تن ہمیں کیا ملتا ہے ایک best kind of radiographic image تو اس کا یہی کام ہے جو unuseful beam ہوتے ہے اس کو یہ absorb کر لیتے ہے اچھا by removed scattered x-rays from the beam the radiographic grid removes the source of contrast thus the اور نتیجے کے طور پر جو محاس function یا خاص کار کردگی اس کی بنتی ہے کس چیز کی grid کی سو وہ کیا ہے is the improved image contrast اور image کی جو contrast ہے وہ ہمیں مہیا کر دیتا ہے اب اور فکر کیا ہے contrast improvement factors contrast improvement factors کیا ہے grade کی most grade ہے contrast improvement factors between 1.5 and 2.5 اور یہ جو زیادہ سے یا عام طور پر جو grids آتے ہیں تو contrast improvement کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے 1.5 سے لے کر 2.5 تک مطلب یہ ہے کہ یہ grid کے بغیر اگر ہم کوئی image لے 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 تو grid کے ساتھ ہم جو لیتے ہیں اس کی اپیشنسی اپیشنسی وہ بڑھ جاتی ہے اپ ٹو 1.5 ٹو 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 اگر دوسرے ادفاظ میں اگر ہم کہے image contrast approximately double when the grid is used جس طرح میں نے بتا ہے کہ اگر grid کا استعمال ہم کرے تو یہ جو image formation ہے اس کی performance میں یا contrast جاتا ہے ازابہ ہو جاتا ہے مطلب improvement quality image quality contrast improvement is higher ratio grid جتنا زیادہ ہو اتنا ہی ہمارے پاس best kind or best quality image بن کر آئے گا بکی فکٹرز کیا ہے بکی کا استعمال ہم اس کے ضروری ہے کیونکہ almost جو DR ہوتے ہیں اس میں تو fix ہو کر رہتا ہے grids اور CR کے گرے ہم بات کریں تو اس میں B grid fix ہو کر آتا ہے لیکن اس میں ہم reload اور unlock کرواتے ہیں تو اس لئے بکی فکٹرز کی بات یہاں بکی کے ساتھ بھی اور بکی کے بغیر بھی ٹیبل ٹاپ پہ لیکن ٹیبل ٹاپ پہ اگر ہم image لے تو اس کی اتنی quality اچھی نہیں آئے گی ٹی کے اس میں کوئی interruptions نہیں ہوگی پرائیمری beams ڈائرک کرے گی پیشنٹ اور image ریسیپر کے ساتھ لیکن ساتھ ساتھ جو ریڈییشن بیمز ہوتے ہیں وہ بھی اٹریک کرے گی جس کی وجہ سے ہمیں جو image دکھائی دے گی یا ہمارے ساتھ آئے گی اسی طرح تو کیا آئے گا اس طرح ایک blur سا unsharp image آئے گا unsharp مطلب یہ اتنا اچھا خاصا دکھائی نہیں دے گا اور جو grid کے ساتھ آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا وہ بالکل شار اور contrasted image آئے گا اچھا تو جس طرح آپ نے بتایا the higher grid ratio is the higher bucky factor اور جتنی grid ratio زیادہ ہوگی بھائی زیادہ ہوگی the bucky factors increased with the increasing of the kvp اور bucky factors اگر ہم radiographic factors کی بات کرے تو یہ بڑھ جاتا ہے کس چیز سے kvp جس سرا پریویس لیکچر میں ہم نے بتای تا کی kvp کیا ہے kilo volt peak اچھا اب مزید بڑھتے ہیں ہم grid tiles کی طرف لیکن grid tiles میں بار بار ایک term use ہوا ہوتا ہے grid off grid off اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ grid cut off کو miss take quite typing is an unwanted absorption of useful beam useful beam کا ایکسیڈن کی absorption ہے یا unwanted absorption جو کہ ہم نہیں چاہتے مطلب اگر ہم کوئی بھی ریڈیو گراب لیتے ہیں تو اس میں unwanted interruption آتا ہے کس چیز کا یا incident آتا ہے absorption کا absorption یہاں پہ ضروری ہے grid کا استعمال کرتے ہیں تو اس لئے ہم کرتے ہے کہ یہ جو unused beam یہ absorpt ہو کر رہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ absorption ہوتا ہے useful beam ساتھ ساتھ مطلب یہ primary beam کا بھی اگر یہ absorption کرے تو پھر cut آف ہو جاتا ہے مطلب کہیں پہ image formation ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا آہ سو آہ اس آہ گریٹ cut آپ is an unwanted absorption of useful beam آہ آہ ایک سرے گریٹ جس طرح ہم نے بتایا اچھا observe when a گریٹ is implined incorrectly اور یہ عام طور پر کہاں پہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گریٹ ٹیک طرح نہیں لگا ہو اس میں کچھ کرنس ہو یا ٹیڑا پن ہو صحیح فکس نہیں کیا لیا ہو تو پھر یہ cut off کا جو آٹیفیک سے یہ ہمارے ساتھ آہ آہ آئے گا پھر most often seen with the parallel grids اور یہ cut off جو ہے یہ کس چیز میں زیادہ تراتا ہے یہ گریٹ کی قسم پیشن ہے یا سرجک ہے اور یہ گریٹ ہے تو گریٹ یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ مطلب اپنی پوزیشن سے یہ ہٹ کر پیچھ چلے گیا ہے تو نتیجی کے طور پر یہاں جو image فارم ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ intensity دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوزیشن کی وجہ سے یا اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم پیرلل لائن سے ہٹھا کر تو ایمیج ہمارے پاس کیا گا یہاں پہ دیکھ سکتے آپ بلکل بلکل وائٹ ہیں اور یہاں پہ اس میں ایک بلیک لائن ہے اچھا اگر ہم ٹیوب کو اتنا زیادہ قریب لائے یا اتنا زیادہ دور لے جائے تو پھر ہمارے ساتھ ایمیج اس ٹائپ کا آئے گا ٹھیک اچھا اس ایمیج میں دیکھ سکتے آپ پھر گریٹ ٹیوب اس انکلائن انکلائن کا مطلب ہے کہ اس کے جو پیرل پہ یوسپل ریڈییشن پڑھتی ہے تو نتیجے کے طور پر یہ جو ایمیج آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ ریڈی گراہ میں جو لائن سے یہ وہ لائن سے اچھا انکلائن سٹیپس آپ گریٹ آر سٹ پورلی اور اس گریٹ پرس کرے کر لوس ہو یا ہمارے پاس آئے گا اچھا ٹائپس آپ گریٹ کی ٹائپس کیا ہے جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بتا ہے کہ ٹائپس اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹائپس کیا ہے کتنے ہیں ٹائپس آپ گریٹ کئی ایک ٹائپس گریٹ بچھار بھی لو اس کے کئی ایک سان جو کے مطلعہ جزیل ہے اچھا پیرلیل گریٹ پیرلیل گریٹ کیا ہے پیرلیل آر لینیر گریٹ پیرلیل گریٹ کو ہم لینیر گریٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگزیم پوائنٹ اگل سے ایم سی کیوز میں بھی آسکتا ہے یا وائی وائ میں بھی پوچھ جا سکتا ہے کہ لینیر گریٹ ہم کس ٹائپ کو کہہ سکتے ہیں تو جواب لیں کہ پیرلیل گریٹ آر لینیر گریٹ جس طرح نام سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ لینیر مطلب لائن وائز ٹھیک پیرلیل گریٹ آر لینیر گریٹ آر سیمبلی اس سیمبلیس ٹائپ آر یہ گریٹ کی ایک سادہ ترین قسم سیمبلیس ٹائپ آر لینیر سٹریپ آر پیرل اور اس میں جو سٹریپ ہوتے ہیں گریٹ کی تو وہ کیا ہے وہ بلکل پیرل ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ بلکل پیرل ہے پیرل مطلب متوازی ہے ایک لائن کے ساتھ دوسرا بلکل سٹریٹ ہو کے جاتا ہے اس ڈائیگرام پیچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیرل گریٹ ہے اس لائن سکتے ہیں یہ بلکل سیدھی ہو کر جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں ٹھیک ہے دوسرے اند تک اچھا دیس ڈائیگرام گریٹ ہے سم پرپٹیز آر دیٹ آر کلینکل آنڈیزائر آنڈیزائر مطلب یہ یہ جو ایکس ریڈییشن ہوتی آئینائز ریڈییشن تو یہ آئیسومیٹرک ہوتے آئیسومیٹرک مطلب جو ہی وینڈو یا اپرچر سے ایمیٹ کرتا ہے تو یہ ہر ڈائریکشن میں بلکل ایکولی ٹریول کر جاتا ہے تو اس میں جو پیرل لائن تو یہ یہاں پہ جو پاس آؤٹ کرتی ہے تو یہ ایمیج آئیسومیٹرک بنا کر رہتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیسومیٹرک گریٹ کٹ آپ دوسری نمبر میں آتی گی خراس گریٹ خراس گریٹ کیا ہے ایسومیٹرک کمبینیشن آپ ٹو گریٹ یہ دو پیرل گریٹ کی کمبینیشن کمبینیشن کا مطلی یہ ملاب ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام ایپی آسانی کے ساتھ یہ ایک گریٹ ہے پیرل اور دوسرا گریٹ ہے تو ایک اس طرح رکھا گیا ہے اور دوسرا اس کے اوپر اس طرح اگر ڈائیگرام یا ڈائیگرامیٹک لیے ہم بات کریں یہ ایکس ایکس ہے اور یہ ایکس ایکس تو اس طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں دس کائنڈ آپ گریٹ ہے اور سکریپ سٹریپ سٹریپ لانگ اور شارٹ ایکس یہ لانگ ایکس اور شارٹ ایکس میں یہ ڈیزائن کیا گیا ہے سینڈوچ آپ ٹو پیلل سینڈوچ کا بطلب ہے کہ اس نے جو پیبریکیٹیٹ سے یا میٹیریل سے اس کو کس طرح سینڈوچ کی ذریعے سے سینڈوچ کی طریقے سے یا سینڈوچ کے ترزیوال پر اس کو بنایا گیا ہے پیرلل شارٹ ایکس اور لانگ ایکس دی ایکس پیبریکیٹ اچھا ٹو پیرلل گریٹ پیرلل دوسرے کے اوپر مطلب ایک شارٹ ایک لانگ اگز دی مین ڈیس ایڈوانٹیج اپیرل اینڈ گریٹ گریٹ اور اس کا جو مین ڈیس ایڈوانٹیج ہے اس کا بھی یہی ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کٹ آف اس میں آتا ہے اس میں آٹیپیٹ آتا ہے اچھا اس کے بعد باہر آتی ہے اس چیز کی فوکس گریٹ فوکس گریٹ کیا ہے اس ڈیزائن جو مینیمائز گریٹ کٹ آف اور اس کو ڈیزائن یوں کیا گیا ہوا ہے کہ یہ جو کٹ آف ہوتا ہے یا آٹیپیٹ ہوتا ہے اس کو منیمائز یا کم سے کم کر کے رکھے اس ٹریپس فوکس گریٹ آر 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 انگل تو میچ ڈیورجن آف ڈیورجن اور اس کے جو سٹیپس ہوتا ہے اس کو یوں ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو پرائیم ری بیم یا ڈیورجن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 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 پرائیم ری بیم نکلتی ہے اور یہ 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 اس کی دیورجن ہے ڈیورجن پر چلی جاتی ہے سٹیٹ لائن میں تو یہ ڈیورجن آر جو ہے اس کو اس گریٹ کے میتھے اس کو یوں ڈیزائن کیا ہوگا ہوتا ہے کہ یہ ڈیورجن ہے اس کے ساتھ یہ آرومیتکلی ایڈجیسٹ کرتا ہے اچھا ایک سرے تارگیٹ آر تارگیٹ شوڈ پلیز سنٹر آر اگر فوکس گریٹ ہم نے یوز کرنا ہو تو یہ جو امیجنری لائنس ہوتے ہیں اس میں اس سنٹر پہ ہم نے یہ ایک سری ٹیو پکس کرنا ہوگا کہ یہ کٹ آف یا جو آرٹیفیٹ ہی ہمارے پاس نہ آجائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیگرام یہ گریٹ ہے اور یہ جو ہے یہ پرائیمری بیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیورجنس ہے اس کے لائن کچھ یوں رکھا گیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوتی کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو بیچ والے لائن ہے بلکل سٹریٹ ہے تو یہ جو پرائیمری بیم سٹریٹ آتے ہیں تو اس میں پاس آؤٹ ہو کر پیشن کے ساتھ ہنڈرائٹ کرتا ہے اور یہ پر اس کو توڑا سا رکھا گیا ہے کہ یہ جو دائیورجنس ہے دائیورٹ ایکس ری بیم ہے تو یہ کیا ہے یہ پر پاس آؤٹ ہو کر آسانی کے ساتھ ہنڈرائٹ کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ فوکس گریڈ ہے یا اس پیچر پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ گریڈ لائنس ہیں تو یہاں پہ جو بلکل سنڈر پہ ہے یہ سٹریٹ ہے اور جو سنڈر سے توڑا ہٹ کر ہے تو اس کو یوں تھر چاہرک گیا ہے کہ یہ پاس آؤٹ ہو کر پیشن کے ساتھ انڈریک کر لے تو یہ کیا تھا آہ کیا ہے مووئن گریڈ اس کے بعد باریات ہی ہے مووئن گریڈ کیا ہے مووئن گریڈ یہ بلکل لیٹس ٹائپ ہے اور یہ کمبینیشن ہے مطلب یہ مزید اس سے پہلے جو ہم نے ٹائپ سپڑے گریڈ اس کے پرابرٹیز ہو اگر ہم ٹوگیدر لے لیں تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس یہ موئن گریڈ اچھا موئن گریڈ ان نیچین ٹوئنٹی دا ہولیس اپورٹر یہ ایک ڈیویلیپر تا ریڈی آلی جی میں بہت سارے چیزوں پہ تجربات کرتا رہا جس اپورٹر ڈیویلیپ ویری سیمپل آئیڈیا جی موو ڈیویلیٹ ایکس ری ایکس پوزیشن کرواتے ہیں آج کل جو مشین ہمارے پاس آتے ہیں یا ایکس ری موڈلیٹی ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں ایک حاصیت ہوتا ہے جو ہی ہم ایکس پوزیشن کرواتے ہیں اور پھر ہم ایکس پوزیشن بٹن دباتے ہیں تو دباتے ہی اس میں سے ایک ہلکا سا آواز نکلتا ہے تو آواز جو ایک جو ہی ہوتا ہے وہ گریٹ کی مومنٹ کی ہوتی ہے کس چیز کی مطلب جو ہی ہم یہ ایکس پوزیشن کارٹ سے یا یہ پینل سے ہم بٹن کو دبا لیتے ہیں تو یہ گریٹ حرکت میں آجاتا ہے ریڈیوگرابک ٹکنیک اور جو ہم یہ انڈریکٹ کر دیتے ہیں آم یا بڑھاتے ہیں ریڈیوگرابک ٹکنیک یا اپریٹرز کو تو وہ لائنز کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیسپیر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ ریڈیوگراب کو میں بھی نہیں آسکتا دکھائی نہیں دیتا اور نتیجے کے طور پر ہمیں موئنگ گریٹ آپ دیکھ سکتے کہ یہ اس طرح مومنٹ کر دیتا ہے تو اس طرح جو پرائمری بیمز ہوتی ہیں یوسپل بیمز ہوتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ جادر پیشنٹ کے ساتھ اور پھر ایمیج ریسیبر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور جو انیوسپل ہے اس کو یہ کیک آؤٹ کر دیتا ہے اور ساتھ ابزار کر دیتے ہیں آہ دیس ڈیوائیس اس کارڈ موئنگ گریٹ آچھا آگے بڑھتے ہیں اب گریٹ پرابلنز کیا ہے گریٹ کے پرابلنز کیا ہے گریٹ اگر ہم نے انسٹال کروانا ہو یا لکرانا ہو تو نارمالی ہمارے پاس کس قسم کے پرابلنز آتے ہیں دیموست فریکونٹ ایرر ان دی یوز آف گریٹ اس ایم پرابر پوزیشنگ یہ جو کامل ایرر ہوتا ہے یا پریکمنٹ مطلب کہ کئی بار ہمارے پاس آتا ہے گریٹ کے حوالے سے یا گریٹ پرابلنز کے حوالے سے تو وہ کیا ہے وہ ایم پرابر پوزیشنگ ہے کس چیز کا پوزیشنگ گریٹ کا پوزیشنگ گریٹ کو اگر ہم آم سٹریٹلی فکس نہ کریں مطلب اس کا ایک سرا نیچے ہو ایک اوپر ہو یا ایک فاروٹ ہو ایک بیکپٹ ہو تو پھر ہمارے پاس مختلف قسم کے پرابلنز آ کر رہے گی اور نتیجے کے طور پر یہ جو ریڈیو گراب میں ملے گا تو اس میں آرٹیفیکس دکھائی دے گا ٹھیک ہے جو کہ ڈاکٹر کو یا ریڈیالوجسٹ کو بھی مسئلہ کرے گا انٹرپیٹیشن میں اچھا پرابلنز مسائل کیا ہے اس کے آف لیول گرٹ آف لیول گرٹ اس کی ایک قسم ہے یا ایک مسئلہ ہے انفیکٹ اس یوٹیلی پروڈیوز تو ایک اپروپرلی پوزیشن ایک سریٹیوب آہ اینڈ اپروپرلی پوزیشن یہ یہاں پہ جو ایک مسئلہ ہے یہ کس چیز کا اگر پرابر پوزیشن ہم نے دے پائے یا اینگل نہ دے پائے کس چیز کو ایک سری ڈیوب کو یہ والا جو بیک ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پوزیشن ہوتا ہے یہ گرٹ کا یہ گرٹ کا پوزیشن بلکل ٹیک ہوتا ہے لیکن یہ جو لائنس ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے حوالے سے ہم ایک سری ڈیوب کو اگر انگل دیں یا مقرابر پوزیشن نہ دیں تو پھر نتیجے کے طور پر ریڈیو گراب میں ڈیفٹ آئے گا سو ایٹیز دی پرابلم نتیجے کے ساتھ پوزیشن ایک سری ڈیوب نتیجے کے ساتھ آپ سنٹر گرٹ آپ سنٹر گرٹ کیا ہے سنٹر آئے گرٹ سنٹر آئے گرٹ یہ جو اس میں لائنس ہوتے ہیں ہمیں چاہیے یہ سورجانگرٹ کے ساتھ سنٹر پہ ہم لے کے آئے انی لیٹر شیئر دزلس کٹس آئے اور اس میں اگر کوئی لیٹر شیپ ہو یا مطلب اس کا کوئی انڈ یا پراکزیمل انڈ یا ڈیسٹل انڈ کی ہم بات کریں گریٹ کی اگر اس میں کوئی ویرائیٹی ہو مطلب چینجز ہو تو پھر بھی ہمارے پاس کٹ آپ آئے گا ریڈی گرہ پر اچھا آپ فوکس گریٹ آپ فوکس گریٹ کے آئے سپیشل فوکس ڈیسٹنس is more important اور یہاں پہ ڈیسٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیسٹنس بہت زیادہ اہم ہے ایس آئی ڈیس آئی ڈی امیج ریسپرینکیسٹ کی بیچ جو دسٹنس ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم پراپرلی رکھیں پراپرلی اگر ہم نے نہ رکھا تو پھر کیا ہوگا اس یوزڈی گریٹ کٹ آ پھل بھی اکڑ پھر بھی ہمارے پاس اٹیپیکٹ آئے گا دیٹس وائی وی شوٹ یوز دی اس آئی دی فار سٹیننگ ایریکٹر اگر ہم چسٹ کا ریڈیو گراب لیتے ہیں کاملی تو اس کے لئے ہمیں کتنا ڈسٹنس درکار ہوگا ایک سٹیننگ میں اگر ہم نے یا ایریکٹ پوزیشن میں ہم نے اگر چسٹ ڈگراب لینا ہو تو اس آئی ڈی مطلب سورس سے اور ایمیج ریسپر سے جو فاصلہ ہوتا ہے دسٹنس ہوتا ہے کتنا چاہیے ہمیں یہ ایک سٹیننگ سٹیننگ یا ستر ٹو بہتر انچ ہونی چاہیے تقریبا ایٹ آن دی ٹیبل ٹاپ یا اگر کوئی پیشنٹ آ جائے کہ وہ کڑا نہیں ہو سکتا وہ پیشنٹ یا مفلوج ہو بیرلائزد ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں ہمیں پیشنٹ کو لٹھانا پڑے گا کس چیز پہ ٹیبل ٹاپ پہ ٹیبل ٹاپ پہ پیشنٹ کو لٹھائیں گے اور اس کے نیچے کیا ہوتا ہے ایمیج ریسپر ہوتا ہے بکی ہوتی ہے بکی میں ایمیج ریسپر اور بکی کے سپرپیشن سرپل جو ہوتا ہے اس میں ایک گریٹ لائن ہوتا ہے یہاں پہ کتنا دیسٹنس ہمیں چاہیے یہاں پہ ہمیں 100 سنتیمیٹر 100 سنتیمیٹر دیسٹنس ہونا چاہیے in the supine position اچھا اپسائی دان the upright of the grid should be at the tube base and the label with the proper marks اپسائی دان will increase the grid اور اس میں جو پراپر لائن ہوتا ہے یہ چاہیے کہ ہم اس کو پرامیننٹ رکھیں اور پرامیننٹلی اس کو ڈیوب اینگل کے ساتھ ہمیں الائن کر دیں ادر وائز کیا ہے کا the grid یعنی وہی اٹی پیٹ آئے گا اس ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہاں پہ لکھا ہے the A یہاں پہ یہ ایمیج ہے the A is correct position یہ بالکل دی پوزیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ سورس آفائنائزنگ گریڈیشن ہے یہ سبجک کیا پیش میں ہے یہ great ہے یا image receptor ہے یہاں پہ image receptor ہے یہ great ہے تو یہ اس ڈائیڈی ہے اگر ہم اس ڈائیڈی کو کم سے کم رکھیں تو پھر بھی image formation میں کچھ artifacts آئے گی اور ہم اس کو اتنا دور لے کے جائیں اس ریٹیوب کو یا بہت ساتھ اتنا زیادہ رکھیں تو پھر بھی ہمارے پاس ڈائیمنٹ آئے گی کیونکہ یہ lines جو ہوتے ہیں یہ lines پھر اس میں disk alignment آتی ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ great اس میں جو divergence ہے یا state lines ہے تو یہ lines بالکل aligns ہے یہ جو lines نکل کر x-ray beans نکل کر پیش کے ساتھ امرینٹ کرتی ہے تو یہ بالکل align ہے اگر ہم اس کو اتنا صحیح بھی لے کے آئے تو پھر بھی اس میں disk alignment آتا ہے اور اتنا دور لے کے جائے تو پھر بھی اس میں disk alignment لاتا ہے تو نتیجی کے طور پر ہمارے پاس کیا آئے گا ایک artifact آئے گا اب b میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے کہ upside down ہے upside down یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں c میں ایک group ہے c میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو grid کا position ہے یہ کیا ہے یہ سیدھا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ align نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو نتیجی کے طور پر اس کا جو radio graph آئے گا وہ ہم نے اوپر اس slide میں بتایا کہ اس کا جو radio graph آئے گا وہ خوشیوں آئے گا مطلب اس میں کچھ ڈیڑا بنائے گا کچھ دیکھیں یہاں پہ اچھا آپ ڈی کی پر دیکھیں ڈی ویڈا یہ پھر سنڈر میں نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک source ہے ionizing radiation کا x-ray tube ہے اور یہاں پہ patient ہے لیکن grid کا جو ایک سرہ ہے یہ باہر نکل چکا ہے تو اس کے یہاں پہ بھی کیا آئے گا ایک artifact آئے گا اور email بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس میں ایک problem یہ ہے کہ یہاں پہ subject یا patient یہ توڑا سا دور ہے کس چیز image receiver سے اور image receiver کا distance ہے اس ID تو وہ بلکل کھم رکھا گیا ہے یہاں پہ اس level پہ دیکھیں آپ image receiver کو یہاں اچھا یہاں پہ ایک last technique ہے air gap technique کیا ہے اور اس کی استعمالہ کیا ہے اچھا اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی use ہوتا ہے بعض وقت CR میں بکی نہیں ہوتی ایک simple سا stand ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں case کو لے کر اس میں pax کر دیتے ہے یا load کر دیتے لیکن اس میں بکی نہیں ہوتی اس لئے اگر بکی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے grid بھی نہیں ہوتا تو grid اگر نہ ہو تو اس کو کس طرح کس طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں جو ریڈیشن ہے یا جو آرٹیفیکٹ ہیں یا سکیٹر ریڈیشن کو ہم کنٹرول کریں اور جو آرٹیفیکٹ کے جو گریٹ کے بجائے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ گریٹ آویلیبل نہ ہو تو یہاں پہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں ایئر گیر ٹکنیک ان جس ٹکنیک ایمیج ریسیپر ایمیج ایمیج سنٹی میٹر ہیں یہاں پہ پیشنٹ تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ایمیج ریدیشن ریدیسی ریدیشن ریدیشن ہے یہ کام ہو جاتا ہے ری Dance ، ریدیشن تو یہ جو سک 개인ری ریدیشن ہوتی ہیں تو یہ , یہ ایمیج کر دیتی ہے پیشن کہ اسiences ایر سپیس میں اور ایمیج ریسپٹر کے ساتھ یہ انڈریکٹ نہیں کرتا اس ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایر کے ٹکنیک اور ایڈیوگرابک ٹکنیک تو یہ یہاں پہ ایک پیشنٹ ہے یہ پرائیمری بیم ہے سورس اپنیزنگ ریڈیویشن اور یہ کہ یہ دیٹیکٹر ہے تو جس طرح ہم نے کہا کہ یہ دیٹیکٹر یعنی پیشنٹ اور دیٹیکٹر کے بیچ جو فاصلہ ہے وہ ہم رکھیں کہ دس سے پندرہ سنٹی میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فاصلہ دس انڈیویٹر تو جس طرح ہم نے پیشنٹ کو پیچھے لے کر آیا تو یہ جو ایڈریکٹ کرتی ہے پرائیمری بیم پیشنٹ کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ دیٹیکٹر سے ایڈریکٹ کرنے سے پہلے جو انیز پل بھی میسکیٹری ڈیویشن ہے وہ یہاں پہ جو گیپ ہے ایر گیپ جس طرح ہم کہتے ہیں اس میں سے یہ کک آؤٹ ہو جائے گا یا پاس آؤٹ ہو کر پھر ایبزار ہو جائے گا اور اس لئے ایمیجل سپرس کے ساتھ یہ کسی بھی قسم کا انڈریکٹ نہیں کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہوالا ٹرائیونگل یہوالا ٹرائیونگل ہے پرائیمری بیم ہے تو یہ پیشنٹ کے ساتھ نکلتی ہے پیشنٹ سے ٹکھرا کر نکلتی ہے اور یہاں پہ انڈریکٹ کرتی ہے کس چیز کے ساتھ ڈیٹیکٹر کے ساتھ تو یہ کیا ہے یہ پرائیمری بیم ہے یہاں پہ ایر گیپ ہے سارا یہ جو سیکنڈری ریڈییشن ہے تو یہ بھی پیشن کے ساتھ اگر انڈریکٹ کری بھی تو یہ کیا ہے یہ ڈائیورچ ہو کے آؤٹسائیڈ نکل جائے گا اور اس ایمیج میں یا اس ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکیٹر ریمول بائی ایر گیپ یہ کیا ہے یہ سارس آف آئینائزنگ ریڈییشن ہے اور یہ ایکس ری بیم ہے یہ پیشنٹ ہے تو یہاں پہ جو کیا ہے ایمیج ریسی پر ہے یہاں پہ کچھ ڈسٹنس ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہ جو بیچ میں ہے یہ ایر گیپ ہے تو جو پرائیمری ریڈییشن انڈریکٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ تو وہ تو آبیسلی ایمیج ریسی پر کے ساتھ بھی انڈریکٹ کرے گا لیکن ایر گیپ میں جو سکنڈری ریس ہوتی ہیں تو یہ ڈائیورچ ہو کر باہر نکلتی ہیں آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ